بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فور کارنرز وید تارر میں ہوں شازیہ نیر اور میرے ساتھ ساجی تارر سب موجود ہیں اور ہم لوگ آج بات کریں گے سب سے جو دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا یونان میں جو کشتی اولٹ گئی تاریخی نے بطن کی اور اس میں زیادہ تر تعداد پاکستانیوں کی تھی اس کے حوالے سے ہم اپنے پروگرام کو شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے میں ساجی صاحب کو بلکم کرنا چاہوں گی اسلام علیکم ساجی صاحب کیسے آؤں والیکم سلام تینکیو شاہد ساجی صاحب یونان کشتی کا حادثہ جو پیش آیا سانحہ پیش آیا حادثہ تو اس کو نہیں کہیں گے سانحہ پیش آیا اس میں کئی گھر اجڑ گئے کئی ماں کی گودیں اجڑ گئیں کئی بچوں کے باپ چلے گئے اور پوری دنیا میں اس کے اوپرات کی جاری ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر لاکھوں روپے دے کر آپ غیر قانونی طریقہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ وہی لاکھوں روپے دے کہ قانونی طریقے سے باہر جانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں قانونی طریقے بھی بہت سارے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان قانونی طریقوں میں خرچہ بھی کام آتا ہوگا دیکھیں شازیہ میں بتانا یہ چاہوں گا کہ وہ کشتی نہ پہلی کشتی تھی نہ آخری کشتی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں کی جو نئی جنریشن جی ہے وہ بھاگ یہاں سے کیوں رہی آپ نے اس کو دیکھنا ہوگا یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہو سکتا تھا کیا نہیں ہو سکتا تھا یہ تو باتیں ایسے یہ نا جب کشوگر کا مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جائے تو کہتے ہیں بچپن میں چینی بڑی کھاتے رہے ہو اس کا علاج دیکھنا ہوتا ہے ڈائیکنوز کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں لوگ اس طرح مر رہے ہیں کیڑے مکونوں کی طرح اور اس کی وجہ کیا ہے آپ کیا آپ کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں کیا آپ کی پولیس انصاف کر رہی ہیں کیا آپ کے لیڈران چاہے وہ کسی قسم کے بھی ہو آپ سے انصاف کر رہے ہیں آپ کی سوسائیٹی رہنے کے قابل ہے اور کیا بجا ہے کہ کیوں یہ لوگ پیدل بھاگ رہے ہیں اور جو آپ بات کر رہی ہیں میں خود اس کشتی کا سوار ہوں مجھے بھی آپ کے سسٹم نے ریچیکٹ کیا ہے وہ لوگ کشتی میں تھے میں کسی اور شکل میں یہاں آیا ہوں unskill labor اور میں یہاں کی دو master degreeوں لے کر آج بھی پاکستان جاؤں کسی سرکاری دفتر میں مجھے کچھ اپناسی نہ رکھے تو پھر وہاں سے لوگ بھاگے نہیں تو کیا کریں survival کس طرح ہوگا آپ کی سیاست اور جمہوریت آپ کے لیڈران کے حالات یہ ہیں کراچی میں جو الیکشن اگلے دن میر کے ہوئے وہ آپ کی جمہوریت سیاست اور آپ کے سسٹم کے موں پر اوپر تمہا چاہے اور اس میں جو لوگ مرے ہیں اس میں مجھے دکھ ہے اس بات کا اس میں تقریباً سو سو لوگ تو ازاد کشمیر کے ہیں دوسرے لوگ جو ہیں سارے اسی علاقے ہیں جہاں سے میں ہوں وہ علاقہ کیا ہے وہ گجر خان سے لے کر گجرہ والے تک گئے کا علاقہ ہے اور اس کا سٹارٹ یورپین کنٹریز میں جانے کا تب ہوا تھا مملا ڈیم بنا تھا اور اس ایریے سے لوگ جا کے انگلینڈ سیٹل ہوئے تھے کیونکہ وہ برڈش کمپری جس نے بنایا تھا اور یہ ان کا ان کا ان کا سکیم تھی ان کی کہ وہ لوگوں کو وہاں سیٹل کریں گے انگلینڈ میں جائے اس کے بعد اب دیکھیں اس وقت جو جو میں اس پر جتنی ریسرچ کر رہا تھا دیکھ رہا تھا گریس کے پاس لوگوں کو زیادہ تر چیزوں کا پتہ نہیں ہے گریس کے پاس گریس کے قوانین بڑے سخت ہے لوگ اس میں زیادہ تر اٹلی جانا چاہتے تھے آگے گریس والے وہاں پہ قانون ہے کہ جو ان کے بیچ پر آ جاتا ہے اس کو انہیں accept کرنا پڑتا ہے اب وہ بیچ پہ اپنے سرزمین پہ کسی کو آنے ہی نہیں لیتا ہے وہ سمندر میں ہی کاؤنٹر کر لیتے ہیں اس کشتی کو بھی سمندر میں ہی کاؤنٹر کرنے کی کوشش میں وہ کشتی جو ہے وہ فلپ کر گئی ظلم ہی اس بات کا ہے کہ وہاں کے کوشگارڈ دیکھتے رہے ہیں اور لوگ ڈوبتے ملے دے رہے ہیں فیشنگ ایریہ تھا وہاں پہ جہاں پہ یہ کشتی روبی ہے اور سمندر کی گہرائی تین یا چار کروں نہیں کرتی گہرائی لیکن میرے خیال میں یہ پاکستان کے جو رولنگ ایلیڈ ہے یہ ان کے موہ پہ تماشا ہے اور ان بچوں کی مائیں بندوائیں دیتی رہیں گے اور رکھ نہیں سکیں گے یہ جو رولنگ ایلیڈ کے بچے آپ جو کہتے ہیں نی لیگلی آتے ہیں جو اس وقت لندن پڑھ رہے ہیں محال بن رہے ہیں ٹرانٹو میں سارا کچھ ہو رہا ہے اب ویسے نہیں ہے جن کا آتھ پڑھتا وہ کر رہے ہیں شادی ہے وہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں کر رہے ہیں وہ سارا کر رہے ہیں کرتے ہیں یہ جو لوگ نہیں کر پاتے نہیں جا سکتے وہ سمپرشنٹی ہے وہ بھاتتے وہاں سے بہت vl Evangel Throughères پہلی ترائیوں وہ بیزوں کی کرتے ہیں آسلا ہوں پہلے ترائیوں جو سارے اسی طرح کرتے ہیں کس کی خواہش ہوتی ہے کیونکہ میں نے میں آپ کو بتانا چاہوں میں میں منڈ بہاو دین سے مو جھ پتا ہے ملا مل پہتے ہیں گریز پہس پہنچتے ہیں میں مل پڑھ کہ گریز کیا تھا ایثنٹ کیا تھا بچوں آبے بھ защکا پے منڈبہ آدن کے بچوں کی آتے دیکھنے کے آدمی کو اور مجھے بالکل پتہ ہے کہ کہاں کہاں سے وہ کراتے ہیں کن پہاڑی میں سے اترتے ہیں کس طرح جاتے ہیں کس طرح ٹرکش ان کو فوج وہاں گولیاں مارتی ہے کس طریقے سے رستے میں جو ان کے فارن اجنٹ ہوتے ہیں وہ ان کو مار مار کے ویڈیو مانگا کر بیسے بناواتے ہیں کس طرح ان کو قتل کر دیا جاتا ہے کئی منڈی بہودین کے بچوں نے مجھے رستے سے اپنے جاتے ہیں پیدل ڈنکر دو تین گروپ ہے اس وقت آپ کے پاکستان کو لوٹنے والے میں ہمیشہ کہتا ہوں بریڈش اجنٹوں کے جو جن کو وہ زمینے دے کر گئے تھے جن کو بعد میں آپ کے امیر المومنین نے کہا یہ ایلیکٹیبل ہیں اتیس چیلیس فائلہ ہیں وہ ساری زندگی بار بار پائٹنگیں چینج کر کے تو وہ ایلیکٹیبل بن چکے ہیں وہ ایک گروپ ہے اور دوسرا گروپ کون ہوتا ہے وہ لوہر میڈل کلاس کے بچے جن کے ایک ٹیچر کا بچہ ہے کسی نرس کا بچہ ہے کسی ان کے بچے جب سی ایس ایس کر لیتے ہیں تو پھر وہ شادیاں ان کی انہی خاندانوں میں بچینوں سے شادیاں ہوتے ہیں پھر دونوں مل کے لوٹتے ہیں یہ دو گروپ ہے اب دیکھ لیں اس کو ریسرچ کرنا ہے اس پر اور پھر وہ جب اٹھارویں گریڈ پہ ہو کے آتے ہیں امریکہ اور ہنگلینڈ کے اندر ماسٹر ڈگری پاکستان کے خرچے پہ کرنا جاتے ہیں تو وہ صرف جاتی دفعہ یہاں سے اپنی باسپورٹ اور جسم لے جاتے ہیں دل اور دماغ یہاں چھوڑ جاتے ہیں مکانوں کے اوپر نشانیاں لگا جاتے ہیں کہ ہم جائیں گے لوٹ کر واپس آئیں گے اور یہ مکان بنائیں گے بچے ان سکولوں میں جائیں اور وہ پھر اس بے دردی کے ساتھ ہیں بچے پھر باگ کی گریس نہ جائیں لیکن بددوائیں ہیں بددوائیں یہ سسٹم کے خلاف بددوائیں ہیں میری بددوائیں ہیں کیونکہ میں خود مڈی بہاؤدین سے اور مرنے والوں میں میری بددوائیں ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ سسٹم کر رکھا ہے جنہوں نے پچیس کوڑ لوگوں کو ہاستج بنا کے رکھا ہے وہ ووٹ ڈالتے کسی کو ہے جاتے کسی کے پاس چھہتر سال سے وہ پیسریں مجھے چھہتر سال اور کوئی دیکھیں نا مجھے مجھے بتائیں مجھے مجھے گائیڈ کریں کہ یار نہیں تم غلط کہتے ہو دیکھو یہ فلاں انسان ہے اس سے امید ہے یہ فلاں لیڈر بچ گیا یار یہ کونے میں بیٹھا ہوا تھا یہ ہمیں بچائے گا مجھے بتائیں یہ فلاں انسیچوشن ہے دیکھیں بڑا اچھا یہ طریقے سے پرفارم کر رہا یہ ترقی کر کے آگے آئے گا ہمیں ہمارے مصیبتوں سے نجات دلائے گا بتائیں مجھے کنونس کریں میں ایک وکیل ہوں وکیل کا لڑکا ہوں وکیل کا بھائی ہوں اب وکیل کا باپ ہوں میرے ساتھ آرگومنٹ کریں کنونس کریں مجھے کہ نہیں یار تم ہمیشہ پاکستان کے خلاف بولتے تو تم نے فلاں فلان لیڈر ہمیں بچا کے آگے لے کر آئے مجھے بتائیں تو سیکھ میں خود پور امید ہونا چاہتا ہوں میں خود نہ امید ہی چھوڑنا چاہتا ہوں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری جو گورمنٹ ہے وہ ان ممالک کے ساتھ کوئی ایسے معاہدے کرے کہ سکلڈ اور انسکلڈ ورک فورس جو ہے وہ یہاں سے بھیجی جائے تاکہ کوئی لیگل پروسیجر ایسا ہو حکومتی سطح کے اوپر اور وہ پاکستان کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا کہ جب یہاں کے لوگ باہر جائیں گے وہاں پہ کام کریں گے تو ذرہ مبادلہ پاکستان میں آئے گا پاکستان کے بھی حالات مریشت کے بہتر ہوں گے تو ہماری حکومت کیوں نہیں اس طرح کے کوئی موٹ دیکھ رہی ہے شازیہ کس حکومت کی بات کرتے ہیں جن کے سب کے بچے اپنے لندن میں ہیں ان کو آپ کے ان کو آپ کے بچوں کا درد کیوں ہوگا ان کا کیا مقصد ہے آپ کی بھلائی کے بارے میں سوچا جائے ڈار صاحب جس دن لینڈ کی ہیں اس دن وہ منسٹر بن کے گئے پہلے پہلے دو ادارت گئے ہیں دو گھنٹوں میں ان کے ساری آرچیز کلین کر دی گئی ہے اور وہ منسٹر بن گئے ہیں بچے فیملی ساری ان کے وہاں بیٹھی وہ آپ کا کیا ہے خلاف کے بچوں کے لیے آپ کے بچوں کے لیے مستقبل کے لیے آئے ہیں یہاں کاسم 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 کے اببا کاسم کو کیوں نہیں پاکستان بلالے تھے کیوں کاسم کا اببا آپ کے بچوں کے لیے منڈی باؤدین کے بچوں کے لیے ایسا سسٹم کیوں کریٹ کرے گا کیوں کریٹ کرے گا اب کس گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ صرف چودہ میل کے اندر اسلامباد کے اندر دوسرے لوٹے رہے چار صوبے ہیں چار ڈاکوس کو پڑھ کے لوٹ رہے ہیں اس کو آپ خوش ہیں سارے لیکن مجھے یہ بتائیں چھوٹی سی میں بات کروں آپ تو کہہ رہے ہیں نا آپ کے لیبر کی بات کریں آپ کی تعلیم کی لیبر کی صحت کی یہ جو آپ کے اوپر لوٹے رہے اس وقت بیٹھے ہیں یہ کیوں کریں گے کیونکہ ان کے تو بچے یہاں ہی نہیں ہیں ان کی فیملی کے ساری بار ہیں وہ کیوں کریں گے آپ کے آپ کے فیصلے آپ کی بہتری کے لیے گورنمنٹ ہے وہاں پہ مجھے یہ بھی کنوینس کریں کہ ہماری گورنمنٹ ہے چل رہی ہے میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کی گورنمنٹ ہے گورنمنٹ اس کو تھوڑی کہتے ہیں لوٹمار کے بزار کو آپ گورنمنٹ کہہ رہی ہے میں تو اس کو گورنمنٹ نہیں مانتا ملک کے لیے کنٹری کے لیے میں چھوڑی سی باب جاتا ہوں بچپن سے میں ہائی سکول کے بعد میں نے سیوک پڑھی پہلے سیوک کے بعد وہ پولیٹیکل سائنس بن جاتی ہے پھر میں پولیٹیکل سائنس پڑھتا رہا ہوں لا سکولوں میں دو دفع گئے ہوں پہلی چیز سکھائی جاتی ہے ریاست ریاست existence میں کس طرح آئی ہے ایک کنٹری بنتا ہے اس کنٹری کو سٹیٹ کو سٹیٹ کہنے کے لیے کیا کیا لوازمات ہوتے ہیں آپ اس وقت پاکستان ان لوازمات سے مبرہ ہو چکا ہے ریٹ آف لاو نہیں ہے عدالتیں فنکشن نہیں کر رہی ہیں آپ کی آپ کی پولیس فنکشن نہیں کر رہی ہے آپ کی صورتی جو ہے وہ آپ کے بارڈر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس وقت you don't even come into the category to be called as a state دیکھیں ادھر پلوچستان میں ایران کی کرنسی چل رہی ہے ایران کا تیل چل رہا ہے وہاں ادھر سے افغانستان کے بارڈر پہ آپ کو کنٹرول ہی نہیں ہے جس دن وہ جو جتنے مرضی وہ ٹرکوں بسوں میں گھرکے آ جاتے ہیں چلے جاتا ہے آپ کا ڈالر تو آپ کی کنٹرول میں نہیں تھا سارے وہ ہمارے پتھان بھائی افغانی بھائی سارے شریعت کے لئے لے گئے وہاں آپ ڈالر لیس ہو گئے ان کی اکانوی ٹھیک ہو گئی اور دوسرا آپ کو پتہ ہے میں کوئی نئی بات شازیاں نہیں کر رہا ہوں ہر پاکستانی جس کے ہاتھ کے اندر سمارٹ فون موجود ہے آپ کے سارا دن چینل نہیں تو چینلوں پر لڑائیے تو ہوتی ہیں آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ بچوں کا پروڑم چل رہا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی تعمیری بات ہو رہی ہے سارا دن کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے لوگوں کو بٹھا سارا کے لڑا رہے ہوتے ہیں وہ کر کے انفرمیشن دے رہے ہوتے ہیں انفرمیشن تو ہے ہر گدہ گاڑی چلانے والے اس کو بھی پتہ کہ فلا فلا پائٹیں ہیں لوٹ کے کھا رہے ہیں ہر کسان جس کے جو پانی لگا رہا ہے اپنے فصلوں کو اس کو بھی پتہ کہ لوٹ کے کھا گیا ہے دوکھ والی بات ہے ہل نہیں کسی کے پاس ہل کرنے کی صلاحیت کوئی نہیں ہے لیڈر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے سارا ملکی لوٹی جا رہے ہیں سارا بند ہر ملکی لاؤ جی کھا لکھی نہیں ہے چلو چھڑو کھا لکھی نہیں ہے انہوں نے کہا پہن سارا ہی کھا رہے ہیں اسی کڑا پہلی بری کھا رہے ہیں سارا ہی نوٹ دے رہے ہیں کہ خاجہ صاحب وزیر دفاع خواجہ آسف صاحب نے ٹیکس چوری کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اب کیا کہنا چاہیں گے اس پر میں اس پر یہی کہنا چاہتا ہوں جو پہلے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں خاجہ صاحب نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہ خاجہ صاحب اگر آپ کو سارا یہ پتہ ہے یا تو پھر کوئی ایکشن لے ان کے خلاف اگر آپ ایکشن لے رہے ہیں تو آپ میر بانی فرمایا استیفہ ہی دے دیں آپ کیوں اس قوم کو دھوکھا دیتے ہیں آپ نے تقریر کی ہے میں بڑی عزت کرتا ہوں اس تقریر کے بڑا اچھا کہ میں نے نوٹس لیے ہیں اس سے اس تقریر کو میں نے بلکہ دو تین دفعہ روائنڈ کر کے نوٹس لیے ہیں کہ میں کہیں بولوں کہ جس طرح خاجہ صاحب نے جو فگر دیئے بڑے صحیح فگر ہے لیکن بہت میں مجھے دکھ ہو ہے کہ خاجہ صاحب کو ہر حقیقت کا پتہ ہے لیکن اس کو حل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے اگر نہیں کر پاتے تو اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے کہ اے پیاج استیفہ میں کارچل نہ ہوں وہ بھی جورت نہیں ہے وہ بھی آسلا کوئی نہیں ہے لیکن خاجہ صاحب کی وہ تقریر سننے والی ہاتھ پاکستانی جائیں کو سننی چاہیے انہوں نے ایک ایک ڈپارٹمنٹ گناہ کی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اتنا پیسہ دینا ہے فیڈل کورمٹ ہے انہوں نے اتنا پیسہ دینا ہے فلان ڈپارٹمنٹ اتنا ٹیکسٹوری کرتا ہے فلان دپارٹمنٹ بلکہ انہوں نے سب سے بڑی تو بات کیا ہے انہوں نے جو مجھے سب سے زیادہ انہوں کا سپریم کورٹ کے اندر اس وقت دو ہزار عرب روپے کی ٹیکسز کے کیسز جائے اور عدابتیں ان کو انساف نہیں لیکن یہ کہ شانسگیہ مجھے پہلا دو دکھ ہے ان بچوں کو جو مرگیں بچا رہے اور دوسرا دکھ یہ ہی ہے کہ وہ نہ حق نہیں مرے وہ حق پہتے مرے گی کیونکہ پاکستان کے اندر جو خودن ہے جو ناومیدی ہے جو مایوسی ہے کیا کرتے مجھے کیا کرتے ان کے پاس کو ان کے پاس کو اچھا ساڈیس اب چھائینا نے پاکستان کو ڈالر کمرشل کرز کے طور پر دیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کچھ معیشت پہ بہتری آئے گی اور ڈالر تو مل گئے لیکن اس کے باوجود ڈالر کا ریٹ کام ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے ڈالر کا ریٹ وہیں پہ فلائے کر رہا ہے جہاں پہ آج سے دو مہینے پہلے تھا تین سو روپے میں بلکہ 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 میں اس وقت ڈالر سیل ہو رہا ہے اور وہ کیمت جو ہے وہ تقریباً تین سو بیس روپے تک گئی ہوئی ہے اور اگر آپ کو ڈالر چاہیے تو آپ کو دو سو ڈالر تین سو ڈالر بھی نہیں مل رہا ہے اگر آپ کو ضرورت ہے تو اس تمام تر صورتحال پہ آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں وہ چینہ سے جو ایک بلین آیا ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا ہوگا اس میں سے جو کک بیک اور کمیشنر وغیرہ چیزیں جو سیٹل کرتے ہیں اپنی شلی کو ایک بلین ڈالر جو پاکستان کے تو جو ہمارے رولنگ elite ہے ان کے وہ دوسری جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا یہ ٹوکن منی دی ہے چینہ نے آپ کو ٹوکن منی اس لیے دی ہے آئی ایم ایف نے بالکل آپ کو جواب دے دیا ہے اور اس کے بعد آپ فورا چینہ کی بس میں چڑے ہیں آپ نے پیشلی مافیاں مانگنا چاہتے ہیں ان سے رلیشنشپ بنانا چاہتے ہیں اسی کے لیے آپ کے وزیروں نے یہ گردان جو ہے وہ پڑھنی شروع کر دی ہے کہ امریکہ جیو جیو پولٹیکس کر رہا ہے ہمارے ساتھ کوئی یار آج پہلے دن کرنی تھی اسے جیو پولٹیکس آپ کے ساتھ بڑے عرصے سے ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ you are not relevant anymore with for america جب افکانستان سے امریکہ چلا گیا تو اب آپ نسوار لینی انہوں نے آپ سے کیا لینا ہے انہوں نے آپ کے پاس ہے کیا دنیا آپ سے تعلق رکھے چینہ والے تو چلو آپ چینہ کو تو آپ انڈیا کی دشمنی بیچ لیتے ہیں امریکہ کو آپ آپ کی وہ انڈیا کی دشمنی خریدنے کی کیا ضرورت بلکہ وہ تو انڈیا سے پوچھ کے آپ کے ساتھ چلیں گے آگے فیوچر میں میری ایک بڑی ہمبل ریکویسٹ ہوگی آپ کے سارے دیکھنے والوں کو موڈی صاحب یہاں آ رہے ہیں 21 سال 24 تک آپ کی ساری establishment کو اور ساری foreign office والوں کو اور ہر پاکستانی کو دیکھنا چاہیے ان کے دورے کا کہ ان کا state visit ہے اور امریکہ ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے تو ایک ایک result ضرور اس میں سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آئندہ امریکہ آپ سے بھارت سے پوچھ کے بات لینے کے لیے حالات یہ ہو رہے ہیں ساجر صاحب اگلا question موڈی صاحب کے دورہ کے حوالے سے ہی ہے کہ موڈی صاحب کا دورہ ہے اور اس دورہ سے قبل وہاں پر ایک دستویزی فلم کی جو دکھائی جا رہی ہے اور اس میں گجرات فسادات کے حوالے سے وہ دستویزی فلم ہے جس میں صحافیوں اور جو آپ کے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کے نمائندوں کو بھی وہاں بلائیا گیا ہے کہ وہ بھی وہ فلم دیکھیں کیونکہ اس فلم پہ بھارت میں پابندی لگا دی گئی تھی اس کی سکریننگ وہاں پر نہیں ہو سکی تھی لیکن اب امریکہ میں اس فلم کی سکریننگ کی جاری ہے ان کے بالکل اس وقت جب موڈی صاحب کا دورہ تقریباً شروع ہوا جاتا ہے دیکھیں میں موڈی جائے کے دورے کی بات کروں گا سکی نے پھر بتاؤں گا کہ ان کے دورے ان کا یہ دورہ ہے اس کو کس طرح لیا جا رہا ہے دوسرا آپ جو پاکستال کے جنرلسٹوں کی باتیں کر رہے ہیں سارا دن میں دیکھتا ہوں کہتے ہیں جی فلان جنرلسٹ کو اٹھا لیا گیا فلان جنرلسٹ کو اٹھا لیا گیا وہ جنرلسٹ نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کے سیاسی ورکر ہیں وہ جنرلزم کا جنرلسٹوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ ایک بندے کے سارا دن گیت گاتے رہیں تاریفیں کرتے کرتے پاگل ہو جائیں جنرلزم میں تھوڑا سب بتانا چاہتا ہوں جو میری نظر کے اندر جنرلزم کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جنرلسٹ جو ہوتا ہے وہ رائٹ سائیڈ آب دا سٹوری بتاتا ہے پھر لیف سائیڈ آب دا سٹوری بتاتا ہے درمیان میں جگہ کھلی چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ خود اس میں ڈسیئن کریں وہ درمیان میں جا کے لوگوں کو یہ نہیں فل کر کے دیتا کہ جی آپ نے ووٹ اس کو دینا یہ امیر المومنین ہے یہ مصطبی آپ کو رائٹ لیفت دونوں چیزیں دکھائیں اور جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جن کو جی اٹھا لیا گیا فلاں یہ سیاسی بار کر رہے ہیں بھئی یہ پراپو گھنڈا مشینے ہیں انہوں نے یو ٹیوبوں یو ٹیوبوں سے کروڑوں صرف اسی لیے کمائے ہیں کہ وہ سارا دن امیر المومنین کے آگے پیچھے گاتے کیا گیت گاتے ہیں کہ دے مرشہ دے مرشہ دے لیکن اس میں اب میں بات کرنا چاہتا ہوں موڈی جی کے ٹریپ کے بارے جو سگنی جو میں بتا رہا ہوں اور میں جس وجہ سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہر پاکستانی کا فرصد بنتا ہے کہ اس کو دیکھیں اور یہاں سے لرم کریں کچھ ہے کہ انڈیا ہم ہم سے کتنا آگے نکل چکا ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں اس سارے پراسس کو آپ کو بھی مدد ملے گی یہ ساں ملنے کے لئے موڈی جی کا یہ ساتھوان ٹریپ ہے اس کے بعد موڈی جی دوسری دفعہ کانگرس میں سپیچ دے رہے ہیں اب اس میں میں بتانا چاہوں گا کہ آج تک جنہوں نے یہ دو دو دفعہ سپیچ دیئے وہ لوگ کون تھے پہلے پیچھل تھے نینسل منڈیلا تھے اور اسرائیل کے پرائیمٹ تھے اور آج کچھ اور ان میں موڈی جی کا نمبر نہ آئے اب اس کے بعد بتانا چاہوں گا کہ موڈی جی آ رہے ہیں یہاں سے پہلے دن وہ اپنا یوگا ڈے انٹرنیشنل یوگا ڈے کریں گے انٹرنیشنل یوگا کی اس ایکسرسائز کو لیٹ کریں گے پھر ڈینر ہوگا وائٹ ہاؤس کے انتر پھر دوسرے دن کیملا ہیرس اور ٹونی بلکنون کے آنر میں لنچ دیں گے پھر وہ سی ایوز جو امریکن سی ایوز ہیں ان سے ملیں گے اور پھر ڈائسپورا سے ملیں گے اور یہاں سے اس کے بعد وہ ایجپ سے لیں گے پانچ ایریاز ہیں جہاں پہ موڈی جی جس کو اس اپنے دورے میں جو ہے وہ کور کریں گے پہلی ڈیفینس تو دوسری ہیلتھ کے تیسری ڈیو ہائی ٹیک سٹارٹ اپ چوتھی انوارٹمنٹ اور پانچ بھی ڈیوکیشنل پانچ بھی تو ان ساری چیزوں کو یہ ساری چیزیں ایک طرح موڈی جی کا ٹرک اور دوسری طرح میرے پاکستان کا تین سو بچہ گریز کے پاس جو ہے وہ دوب کے پانی میں رہے گی اس کے بعد آپ فیصلہ خود کر لیں کہ آپ کہاں ہے کون ہے کیا کر رہے ہیں آپ ایک ہی دن آپ چودہ اگست کو ازاد ہوئے تھے وہ پندہ اگست کو ازاد ہوئے تھے ان کی ترقی بھی نائنٹی نائنٹی ون میں شروع ہو اس سے پہلے وہ بھی ان کے بھی دروازے بند تھیں پوٹ ایک سپورٹ کی چیزیں بڑی انات خواب ہیں لیکن نائنٹی نائنٹی ون کے بار انہوں نے ایسا اپنے آپ کو مینج کیا ہے کہ آج امریکہ کی مجبوری ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ اپنے رلیشنشپ رکھیں انڈیا کی مجبوری نہیں ہے بلکہ انڈیا نے ان کے موں پر اٹھا کے مارا ہے انہوں نے کہا جو آپ نیٹو پلاس کی کیونکہ ہم رشیہ سے تیل بھی لینا چاہتے ہیں ہم چائنہ کے ساتھ ٹریڈ بھی کرنا چاہتے ہیں امریکہ کی ٹکنالوجی بھی رکھنا چاہتے ہیں امریکہ کو انہوں نے اپنے ٹانگوں میں دباہ لیا ہے تو یہاں سے آپ لرن کرنے کی کوشش کریں اگر اپنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا 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 سروائب کرنے کی خواہش آنے دیکھئے کہ اسی کے ساتھ میں افسوس ہوتا ہے کہ میرے پاکستان کے اندر ہیں پاکستان میں پتہ نہیں جو میں آج تو لیڈر ان کو نہیں کہوں گا تو آج تک کسی نے لیڈرشپ پروائیڈ ہی نہیں کی لیڈرشپ کی ڈیفنیشن میں کئی لوگ آنے ہی نہیں کی خان صاحب ایک اچھے کریکٹر اور فاس بھالل رہو لیکن وہ نہ سیاستدان ہے نہ کیونکہ انہوں نے دیکھ لیں میرے اب کس طریقے سے انہوں نے ایک سال پراپو گھنڈا کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک سال نو میں ایک دن میں نہیں ہو جائے تھا میر جعفر میر صادق جانور نیوٹرل پتہ نہیں کیا سے کیا نہیں کیا انہوں نے کہتے تھے کس کس کار انہوں نے نہیں کیا پھر کہہ دیتے ہیں کہ مجھے رینجز نے پکڑنا تھا تو لوگوں انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہی لگا ہی تھی ابھی بھی انہوں نے کہا ہے ابھی بھی کہا ہے یہ ریسنٹ ابھی جو انہوں نے ایک سال اس قوم کو بے فکو تھے ان بچوں کو بنایا میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ زیادہ تر بچے جو ٹارگٹ کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں دو ہزار کے پاس پیدا ہوئے اور انہوں نے ٹارگٹ انہوں نے پہ کیا جن کے ہاتھ کے لئے سمارٹ فون اور لیپ ٹام ڈیڈ عرب روپیہ ہر مہینے سکوشل بیڈیا پر موشن پہ ڈیٹو گھنڈا پہ لے آیا جاتا ہے ڈیڈ عرب روپیہ تو پھر اس کا ذریعہ بھی زامبیز بنا دیئے گئے اکل سے انتے کانوں سے بہری قوم تیار کر دی گئی اور پھر وہ ان میں سے جو بچتے ہیں وہ ڈاگے کشنوں ڈیٹو گھنڈو گھنڈا مر رہے ہیں جن کا جو یہ تو خیر اور عمیر لوگوں کے بگڑے بچے ہیں یہ جو آتے ہیں کہتے ہیں جلسوں میں نچنوں جی کر رہے ہیں یہ جو دوسرے لوگ ہیں تو پھر مضبور نہیں کر رہے ہیں تو مر گئے ہیں جا رہے ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے وہ لوگ جا رہے ہیں کیونکہ ان کے ماں باب زیادہ تر یا تو خرپت ہیں یا وہ ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے اپنے اولاد پر یہ بگڑ چکے ہیں دیکھیں آپ کا بچہ اگر تین بجے تک باہر ہے آپ کی بچی تین بجے تک دو بجے تک جلسے میں پھر رہی ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری کا تاپس کونسی چادر تو کونسی چار دیواری جوان لڑکی چار بجے تک تین بجے تک پھر رہی ہیں اور جلسے ہیں ناچے رہی ہوگے تو تُس ہی کہیں دیکھو بچی ہے انہوں آتھیں گے نہیں لائے وہ کوئر کو مانٹا تک کارم باڑ کے نچنی پی ہوئے جائے تو پھر آپ کہتے ہیں جی عورتوں کو پکڑ رہے ہیں کیا کریں ان کو آر پینائے وہ یہ ان ماں باپ کا قصور ہے سب کا اب کئی ماں باپ کی ویڈیوز آ رہی ہیں ہم انتن ترلے کر رہے ہیں پہلے جب گھر میں نہیں آتے تھے یہ سارا دن تو پھر اس وقت آپ ان کو کیوں نہیں روکتے تھے آپ کی رسپانسٹو بلیٹی بنتی تھی ان سے پوچھنے کی کہ جوان اولاد سارا دن چرسا پیری سیٹا پیری چوکائے کھلو گے پیچھے پیچھے پھر دن پر ڈیٹنگ کرنے اندر پر جلسیاں اس وقت آپ نے دیکھا نہیں اب آپ کہتے ہیں جو ایک خاتون کا ایک دفعہ میرے بچے کو چھوڑ دیں ہم ملک چھوڑ دیں گے ملک چھوڑنا سلو جائے پہلے کیوں نہیں سوچا ہے سارا کچھ چلے اس طرح ہی ہوتا ہے جب تباہ ہونے پر آتی تو ان کا پھر بھی اس طرح ہوتا ہے بہت شکریہ ساجہ سب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ناظرین اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا اگلے پروگرام تک کے لئے مجھے اور ساجہ سب کو اجازت دے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ ملک چھوڑا ساکتا ہے